جی اسلام علیکم یہ ایف ای آر ہوتی ہے بارہ تاریخ کو یہ وقوع ہے بارہ گیارہ دو ہزار اکیس کا رات ساڑھے بارہ بجے جب شیزہ برٹ اپنا ڈراما کر کے واپس آتی ہے اپنے گھر پر تو دروازے کے پاس ان پر ان کے بائی پر فائرنگ ہو جاتی ہے ملزمان جو ہیں اس ایف ای آر میں نامزد ملزمان ہے جو وہ سٹریٹ فائر کرتے ہیں اس کے بعد وہ موقع سے بھاک جاتے ہیں یہ ایف ای پر کال کرتے ہیں وہاں پہ پولیس موقع پر موجود تھی سی سی ٹی وی کیمراز میں ملزمان واضح طور پر نظر آ سکتے ہیں پولیس سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کو پھر بھی ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی بارہ طریقہ یہ وقوع ہے چودہ طریقہ ان کی ایف ای آر ہوتی ہے ملزم باثر ہیں اچھا تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے بتا لیتے ہیں چار پانچ سال سے وہ مسلسل ان سے بتا لے رہے ہیں اور ان کی مرضی سے جو یہ شیزہ بٹھتے ہیں کسی سٹیج پہ یا کسی ڈرامے میں کام کرنا ہو تو ان دونوں سے پہلے یہ اجازت لیتی ہیں وہ اجازت دیتے ہیں تو یہ کام کرتی ہیں اگر ان کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ کام نہیں کرتی ہیں اب یہ ریسنٹ انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ نے سٹیج پہ ڈراما نہیں کرنا یا کسی سے سائن نہیں کرنا ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے غلطی کی ہے وہ بھتاکوروں نے جناب ان پر فائرنگ کر دی ہے اور ان سے جان سے مارنے کی نیت سے آپ پر انہوں نے سٹیج فائر کیے ہیں آپ گاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں سٹیج فائر لگے میں ہیں انتہائی ظلم ہوئے ہیں یہ ایک سٹیج فنکار ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتی ہیں اور پولیس نے ابھی تک کوئی کسی ایک بھی ملزم اس میں دو نامزد ملزم ہیں اور دو نامعلوم ہیں ان چاروں میں سے پولیس نے کسی ایک شبس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا چاروں ملزم بہاثر ہیں اچھے تعلق رکھتے ہیں بار بار مختلف نمبر سے پاکستان سے باہر سے پاکستان سے کالز کروا رہے ہیں اور تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ایف آئی آر واپس نہیں لیں گی تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گی دیکھیں یہ اپنا پیٹ برنے کے لیے اپنے محنت کر رہی ہیں سٹیج پر کام کر رہی ہیں تو یہ ان کا اپنا کام ہے اگر کوئی اسی طرح بندہ اٹھے اور انہیں بلیک میل کر کے ان سے بتا وصول کرے تو وہ تو ایک ازاد ملک میں ایک زیادتی ہے پنجاب پولیس لاہور پولیس پر ایک یہ سوالیہ نشان ہے کہ جناب ایف آئی آر میں تاخیر ہوئی دو دن بعد ایف آئی آر ہوتی ہے ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی جاتی ہیں وہ ایک بیلے بلے فینس ہے ایک نون بیلے بلے لیکن وہ بھی نارمل سے فینس ہے ایک چار سو چالیس لگائی گی ہے تازیرات پاکستان کے تحت اور ایک پانسو چھیل لگائی گی ہے میری آلہ اقام سے انویسٹیکیشن اداروں سے یہ اپیل ہے کہ آپ برائے مہربانی اس میں جرم آزاد کروا کے اس کو تین سو چوبیس میں کنورٹ کریں اور پانسو چھ بھی لگائیں اور ساتھ میں بھتے کی ایف آئی آر بھی ان ملزمان پر ہونی چاہیے کیونکہ مسلسل چار سال سے اس میڈم سے یہ پتہ وصول کر رہے ہیں اور اس بار پتہ نہ دینے کی وجہ سے ان پر فائرنگ بھی کی کی ہے اور مزید ان کی جان کو خطرہ ہے مزید اس بار سے پریشر میں ہے کہ ان کی کہیں جان نہ لے لی جائے اور ایسے ہزاروں واقعات آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں جو سٹیج اداکاروں کے ساتھ فلم سٹارز کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ ان بیچاری اپنی جانوں سے ہی گئی ہیں اور بعد میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تو یہ آلہ داروں سے بھی پیل ہے تو ہم دو فائر میں جو پولیس نے خساخی کی ہے اس میں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس ان بعض افراد کا ساتھ دے رہی ہے اور ان بیچاروں کا ایسا کچھ سٹیج داروں کو قصور کیا ہے میں آلہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان ایسے لوگوں کو تحافظ فرام کریں اور قانونی جو مدد ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں انشاءاللہ پوری ان کو قانونی رہنمائی دیں گے